موسیقی موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں جاوید محمود راز حسب ممول آپ کی خدمت میں حاضر ہو گیا آپ کا بہت شکریہ آپ نے ہماری پیچھلی ویڈیو پہ بہت اچھے کومنٹس دیئے اس کو لائک کیا اس کو پسند کیا آپ کا بہت شکریہ آج ہم ہورسکوپ سیریز کا دسوہ ہورسکوپ نمبر دس کیپری کورن جس کو ہم اردو میں جدی بولتے ہیں آج ہم اس کے بارے میں بات کریں گے اس کی مہائیت کیا ہے اس کے اجزائے ترکیب بھی کیا ہے اس ہورسکوپ کی کیمسٹری کیا ہے تو آئیے بات کرتے ہیں جدی یعنی کیپری کورن پہ تو آج کی بات ہے ہماری کیپری کورن کے بارے میں جسے ہم اردو میں جدی بولتے ہیں 22 دسمبر سے 20 جنوری کے درمیان جو لوگ پیدا ہوتے ہیں وہ کیپری کورن کہلاتے ہیں اس کا جو حاکم سیارہ ہے جس کو ہم پلینٹ بولتے ہیں وہ ہے سیٹرن زوہل آسٹرالوجی کی دنیا میں زوہل ایک منحوس ترین سیارہ گنا جاتا ہے اس کی سار ستی مشہور ہے سار ستی سے مراد ساڑھے سات سال کہا جاتا ہے کبھی دنیا کسی سار ستی میں سے گزر رہی ہے کبھی کسی سار ستی میں سے گزر رہی ہے تو یہ چھٹے نمبر کا سیارہ ہے ہمارے سولر سسٹم کا اور جیوپٹر کے بعد اس کا نمبر آتا ہے اس کے سائز کے حساب سے آپ نے تصویروں میں دیکھو ہوگا کہ سیٹرن کے اردگرد ایک حالہ بنا ہوا ہے ساری جتنی بھی تصویریں آپ اس میں دیکھیں زوم کر کے تو بہت بڑا حالہ ہے جو اس کے اردگرد گھومتا ہے بیسیکلی یہ گیسوں کا مجموعہ ہے جس میں کہا جاتا ہے کہ 93 فیصد گیس 93% وہ ہائیڈروجن ہیں اور باقی ہیلیم اور جتنی بھی گیسز مجود ہیں وہ ساری اس کے اردگرد ہیں جو ہمیں تصویروں میں نظر آتی ہے اور آج کل لاہور میں رہنے والے لوگ چونکہ آج کل جولائی کا مہینہ چل رہا ہے تو لاہور میں جو رہنے والے لوگ ہیں وہ اگر سیٹرن کو دیکھنا چاہیں تو وہ آدھی رات کے بعد مشرق اور مشرق جنوب کی طرف دیکھیں گے تو تین سیارے اس وقت علوہ ہو رہے ہوتے ہیں جن میں ایک سیٹرن بھی ہے اس کے علاوہ جیوپیٹر اور مارس ہیں حرف ان کے جو حروف ہیں کہ ان کے نام کس حرف سے رکھنے چاہیئے اس معاملے میں یہ بہت ہی ذرخیز ہیں عموماً ہر ہوروسکوپ کے ایک دو یا تین اتنے حروف ہوتے ہیں لیکن یہ وہاں ہوروسکوپ ہے جس کے چھے کے قریب حروف ہیں جس میں سب سے پہلے آتا ہے زیڈ زہیر ہو گیا اس طرح زیڈ سے جو بھی نام آئیں اوچھا اردو میں زرینہ بھی لکھیں گے وہ بھی یہی چیز آ جائے گی زہیر میں انگلش میں لکھیں گے تو زہیر آئے گا پھر ہے گاف جی ایچ اس میں غین بھی لکھا جاتا ہے ہم تو جتنے بھی الفاظ سارے اس پہ آئیں گے تو ان کو سوٹ کریں گے پھر ایک لفظ ہے common ایس شبیر سبا سابر جتنے بھی نام ہیں ہوا ایس سے آئیں سین سے آئیں آپ ان کے رکھ سکتے ہیں پھر ہے خی کہ ایچ سے ہم لکھتے ہیں جس طرح ہم خان لکھتے ہیں اس طرح خی سے بے شمار نام ہیں جو بھی ہم نام چاہتے ہو آپ رکھ سکتے ہو پھر ہے جیم یا جے کہلو انگلش میں جمیل جمیلا جابر جعفر جویریہ یہ جتنے بھی نام ہیں آپ یہ رکھ سکتے ہیں اور یہ واحد ہروس کوپ ہے جو حروف کے معاملے میں بہت ہی ذرخیز ہے لکی رنگ کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ بلیک کلر اور بلیک کو آپ کنورٹ کریں تو نیوی بلو نیوی بلو کے جو میکسیمم رینج لوئر پہ آئیں گے تو وہ بالکل جو جس کو ہم بلو رنگ کہتے ہیں وہ نہیں بلو سے زرگاڑا جتنا بھی رنگ ہے وہاں سے لے کے بلیک تک یہ ان کا لکی کلر ہوتا ہے پتھر ان کا جو بائی ڈیفالٹ سٹون ہے وہ ہے سیفائر جسے ہم نیلم کہتے ہیں نیلے رنگ کے کافی شیڈز میں آتا ہے بہت قیمتی پتھر ہے انگلیش میں سے ہم سیفائر بولتے ہیں اور نیلم اس کی انگوٹھیاں اس کو لوگ اپنے زیورات میں بھی لگواتے ہیں اور دنیا میں چند لاکھوں میں پایا جاتا ہے اس کے علاوہ ہر جگہ بھی اس کی پیداوار نہیں ہے تو بیسک اس کا جو بائی ڈیفالٹ سٹون ہے وہ ہے نیلم جہاں تک اس کے انصر کی بات میں کرتے ہیں تو یہ خاکی انصر رکھتے ہیں خاکی مٹی ان کا انصر خاکی ہوتا ہے اور ان کا جو موافق دن ہوتا ہے لکی ڈے ہوتا ہے وہ ہے سیچڈے ہفتہ اور اگر موافق نمبر کی ہم بات کریں گے تو وہ ہوتا ہے آٹھ یعنی کہ ایٹ ان کو زندگی میں کون سی چیزیں کون سی طبی طور پر بیماریاں ایسی ہیں جو ان کو لاحق ہو سکتی ہیں سب سے پہلے ان کو اورتھو پرابلم بہت دیاد رہے گی ہڈیوں میں درد چوٹ لگنا یہ ان کو ساری زندگی کوئی نہ کوئی بات رہے گی جوڑوں میں درد پیر کی انگلیوں میں درد جیسے ہی ان کا ذرا سا بھی وہ کہہ کہتے ہیں یوروکیسٹ اپنی رین سے ذرا اوپر ہوا یہ شدید درد میں مبتلا ہو جاتے ہیں جس میں یوروکیسٹ کی وجہ سے کیونکہ ہڈیوں کی بیماری ان میں عام ہے اس کے علاوہ سکن پرابلم جس میں خارش ہے اور دوسری چیزیں ہیں اور سکن کی کوئی بھی انفیکشن ان کو بہت جلدی ہو جاتا ہے تو یہ ان کی بیماریاں ہیں جو ان کو زیادہ تر لوگوں کو رہتی ہیں یہ جو کیپری کورن والے ہیں نا ان کی شخصیت کیسی ہوتی ہے تو یہ بیسیکلی تو لیڈرانہ اور تنظیمانہ قسم کی خصوصیت کے مالک ہوتے ہیں ان میں یہ صلاحیت بہت ہوتی ہے کہ کسی تنظیم کی قیادت بھی کر سکیں اور تنظیم سازی میں اور تنظیم کسی قسم کی بھی تنظیم وہ اس کے معاملات میں یہ بڑے ہی کامیاب رہتے ہیں دوسرا بیسیکلی چونکہ یہ عملی لوگ ہوتے ہیں ٹریکٹیکل کسی بھی جگہ بھی کام کرنا چاہے ہیں یہ بڑے دل جمعی سے کرتے ہیں ان میں ایک پرابلم ضرور آ جاتی ہے وہ پرابلم یہ ہے کہ یہ کاہل ہوتے ہیں تھوڑے سے سست جس کو کہہ لے نام کہ اگر یہ سو گئے تو پھر اٹھانا ذرا مشکل ہو جاتا ہے کئی ایسے کام جو ضروری بھی ہوتے ہیں صرف اس سست پنی کی وجہ سے اس کاہل پنی کی وجہ سے یہ چھوڑ دیتے ہیں جن کا ان کو نقصان بھی اٹھانا پڑ جاتا ہے تو اس طبیعت کو اگر وہ کنٹرول کریں تو یہ مزید اور زیادہ کامیاب لوگ ثابت ہو سکتے ہیں جہاں تک شادی کا معاملہ ہے تو شادی جو ان کا بائی ڈیفالٹ ان کا جو لکی ہوروسکوپ ہے اس میں دو آتے ہیں جس میں ایک ہے ٹورس جو لوگ اکیس اپریل سے بائیس مہی تک پیدا ہوتے ہیں وہ ٹورس کل آتے ہیں آپ کو پتا ہے میں نے آپ کو ٹورس کے بارے میں پہلے بتایا ہوا ہے تو اس کی خصوصیات وہی ہوتی ہے کہ تھوڑا سے ایک جنیک سٹار ہے جس کا وہ حاکم پلینٹ جو ہے وہ وینس ہے جس کو مزورہ بولتے ہیں یہ اس میں شادی کریں تو ان کی شادی کامیاب رہے گی اس میں ایک چیز یہ ہے کہ آپ جو اس ہوروسکوپ کے لوگ ہیں وہ تھوڑے سے صلح پسند ہوتے ہیں جبکہ ٹورس کے معاملے میں یہ چیز ایسی نہیں ہے وہ تھوڑے سے اگریسیو ہوتے ہیں لڑنے جھگڑنے والے ہوتے ہیں بولنے والے لوگ ہوتے ہیں لیکن پھر بھی ان کا لکی ہوروسکوپ ٹورس ہے اور دوسرے نمبر پہ آتا ہے ورگو سملا یہ ایک نارمل انسان ان کی طبیعت بھی نارمل نہ زیادہ گصہ نہ زیادہ اس میں اگریسن ہوتی ہے کوئی ایسی چیز نہیں ملے گی آپ کو یہ کافی دھیمے مزاج کے لوگ ہوتے ہیں تو بائی ڈیفالٹ ان کے دو ہوروسکوپ ہیں جس میں یہ شادی کر سکتے ہیں اس ہوروسکوپ کو کون سے لوگ موافق آتے ہیں جو بائی ڈیفالٹ ان کے ساتھ چلتے ہیں اس میں سب سے پہلے آتا ہے سکورپیو اقرب جس کو ہم بولتے ہیں دوسرا پھر ٹورس سور ان کے ساتھ ان کا ملنا اٹھنا بیٹھنا طبیعت میچ کرتی ہے باڈی کے میسٹری میچ کرتی ہے مائنڈ کا میسٹری میچ کرتی ہے تو یہ ان کے ساتھ ان کی دوستی جاری بھی زیادہ اچھی رہتی ہے ان کا ملنا جلنا بھی زیادہ اچھا رہتا ہے تو یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے ساتھ ایریٹیشن نہیں فیل ہوتی بندے کو جس طرح ناموافق لوگوں کے ساتھ ہوتی ہے اور ناموافق لوگوں میں اگر دیکھیں گے تو ایریز جس کو ہم حمل بولتے ہیں اور ایک آ جاتا ہے لیبرا میزان جن کو بولتے ہیں تو پھر وہی بات جو میں نے پہلے بھی کئی دفعہ کی کہ یہ ایسے ناموافق لوگ ہوتے ہیں کہ جن کے ساتھ نہ تو کوئی جگڑا ہوتا ہے نہ کوئی لڑائی ہوتی ہے لیکن پھر بھی بنتی نہیں ہے کہتے ہیں نا جی وہ ہماری باتیں آپ آتے نہیں ملتی یہ نہیں ملتا یہ نہیں ملتا اسی بات پہ ان کا ہمیشہ ایسا ہی رہتا ہے تو یہ ان کے ناموافق لوگ ہیں اور اب ہم آ جاتے ہیں شراکت کی طرف قابل شراکت جو لوگ ہوتے ہیں نا ان کے وہ ہوتے ہیں کینسر سرطان والے چاہے اس میں کاروباری معاملات میں شراکت ہو یا دفتری امور میں کوئی شراکت ہو تو سب سے بہتر اس کے لیے جو ہورسکوپ ہے وہ ہے کینسر یعنی کے سرطان تو یہ تھا ہمارا آج کا ہورسکوپ کیپریکورن یہ آپ کو کیسا لگا اس کے بارے میں آپ اپنی رائے سے ہمیں آگاہ کیجئے کومنٹ کیجئے ویڈیو کو لائک کیجئے اور تلی کھڑکانا مت بھولیے تاکہ آپ کو ہماری ویڈیو اسی وقت مل سکے اگلے پروگرام میں ہم گیاروہ ہورسکوپ ایکویریس پہ بات کریں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ